دوستو آج کے لئے common question جو ہے وہ random کر رہا ہے پوری انٹرنیٹ کے اوپر کہ اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ خو جائے گم جائے یا چوری ہو جائے تو کیسے آپ اس کو find out کر سکتے ہیں اپنی devices کے تھوہ نیٹورک کے تھوہ یا پولیس ٹیشن کے تھوہ کیسے آپ اس کو find out کر سکتے ہیں اس چیز میں ایک چیز آتی ہے آئی ایم ای ای نمبر آئی ایم ای ای نمبر کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ کیسے اس کی basic skills کو ہم follow کر کے اپنے موبائل کو find out کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں میرا نام ہے دان خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل اصطا جی یوٹیوب چینل کو اور دوستو اگر آپ کا موبائل گم گیا ہے چوری ہو گیا ہے تو آپ کے پاس آئی ایم ای ای نمبر نہیں ہے پھر بھی آپ کیسے آئی ای 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 نمبر کو find out کر کے اپنا جو ہے موبائل find out کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ اپنے mind میں اس چیز کو set کر لیں کہ آئی ای 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 نمبر صرف cell phones کا نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ہر اس ایک device کا جو ہو سکتی ہے انٹرنیٹ کے ساتھ connected یہاں پہ دوستو cell phones بھی ہیں 3G 4G tablets بھی ہیں جو آپ use کرتے ہیں چھوٹا سا ڈوگل اس میں بھی آئی ای 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 نمبر آپ کو مل سکتا ہے دوستو آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ ایک پہچان ہوتی ہے کسی بھی device کی جب وہ connect ہوتا ہے کسی بھی network کے ساتھ یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کی battery میں یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کے bill میں یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کے box کی inside میں دوستو اگر آپ use کریں dialer code لگائیں وہاں پہ code star hash 06 hash تب بھی آپ آئی ای 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 نمبر اس کو find out کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ اگر آپ کا موبائل گم گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے تو اس cases میں دو ہمارے پاس method آتے ہیں دونوں method کو ہم دیکھ لیتے ہیں first method ہے کہ اگر آپ کا موبائل feature phone ہے keypad موبائل ہے اس sense میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ کا موبائل جو ہے android ہے تو اس sense میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو ایسے میں اگر آپ کے پاس ایک feature phone ہے تو آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے just آپ جائیں police station وہاں پہ جا کے ایک ای 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 اور اس کو launch کروا دیں then اس کے بعد آپ جائیں اپنے موبائل operator کے پاس اور وہاں پہ جا کے آپ ایک new sim جو ہے اس کو purchase کریں اور لگائیں اپنے second cell میں اور آپ اس کو use کر سکتے ہیں دوستو new sim card لینے کے بعد جب آپ کو آئی ای 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 نمبر ملے آپ police station والوں کو دے اس کے بعد وہ ڈال دیں گے اس کو civilist mood کی اوپر اس کے بعد جیسی وہ جو بندہ ہے جس نے موبائل چوری کیا ہے وہ جیسے sim لگائے گا اس میں کسی اور نیٹورک کی تو چلا جائے گا police کے پاس ایک notification اور اس کے بعد police کی efficiency کے اوپر depend کرتا ہے وہ کیسی اس کو find out کر سکتی ہے اس situation میں آپ کے موبائل کے ملنے کے chances جو ہیں وہ زیادہ ہیں 90% chances ہے کہ آپ کو موبائل مل سکتا ہے باقی otherwise میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کو بھول جائیں اور new ایک موبائل لیں اس کو آپ use کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہاں پہ بات کریں ایک smart phone کے بارے میں کہ smart phone اگر آپ کے پاس ہے اور وہ چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو کیا ہم کو police کے پاس جانا چاہیے تو اس صورت میں آپ کو police کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہیں باہر آپ کا miss place ہو گیا ہو کہیں آپ کا گم گیا ہو کسی دوست کے گھر رہ گیا ہو یا آپ کہیں پہ رکھے اس کو بھول گئے ہو تو اس صورت میں آپ کو police پاس نہیں جانا تو آپ کو question آتا ہے کہ کیسے ہمیں find out کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ use کرتے ہیں ایک android phone تو آپ کو جانا پڑے گا android device manager میں اور اگر آپ use کرتے ہیں ایک iphone تو آپ کو جانا پڑے گا icloud میں دوستو دونوں cases میں آپ device کو find out کر سکتے ہیں اگر device آپ کا کہیں پہ open ہے چل رہا ہے تو آپ اپنے mobile سے اس کو locate کر سکتے ہیں اس کو find out کر کے آپ اس جگہ پہ جا کے اپنے mobile کو وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے mobile کو search کر لیتے ہیں تو آپ directly اپنے mobile کو device manager سے android کی وہاں سے آپ اس کو log کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا content کو یوڑ نہ دیکھیں اور اگر وہاں پھر signals کا issue ہے آپ assess نہیں کر پا رہے تو اس sense میں کیا کرنا چاہیے دوستو دیکھیں اگر آپ location کو track کر لیتے ہیں اور آپ کا pattern وغیرہ mobile کا نہیں لگ رہا تو آپ direct device manager کے اپنے mobile کا جتنا بھی data اس کو erase کر سکتے ہیں دوستو دونوں ہی conditions میں آپ اپنے mobile کا data جو ہے اس کو erase کر سکتے ہیں mobile کا log کر سکتے ہیں یا آپ mobile کا pattern جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی sense میں آپ اپنے mobile کو proper طریقے سے protect کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا data غلط ہاتھوں میں نہ جائے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے data جو ہے وہ کتنا private ہو سکتا ہے اگر وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا leak ہو جائے گا تو آپ کو کتنا مسلم cell کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دونوں ہی options ہوتے ہیں iPhone میں بھی اور device manager Android میں بھی کہ آپ اپنے mobile کو lock کر سکتے ہیں data erase کر سکتے ہیں یا click کر کے find out کر سکتے ہیں اور دوستو Android device manager اور iCloud میں ایک اور feature بھی ہے کہ اگر آپ کا mobile آپ کے گھر میں ہی پڑا ہوا ہے اور وہ silent mode کے اوپر ہیں لیکن آپ کو نہیں مل رہا اور آپ اس چیز کے اوپر بھی confirm نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا باہی رہی ہے یا کسی دوست کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس sense میں یہ ہوتا ہے کہ device manager جو ہے وہ آپ کے mobile کو default کر کے آپ کے mobile کو silent mode جو اس کو ہٹا دیتا ہے آپ کا mobile کہاں پہ available ہے اور دوستو آپ ایک اور feature کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا mobile آپ کی گھر میں سے ملنے رہا لیکن اس کے اوپر ring ہو رہی ہے default mode بھی آپ نے کیا ہے لیکن آپ کو پھر بھی اس کی bell نہیں سنائی دی رہی لیکن اس کی ring ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو location بھی track نہیں ہو رہی password جو ہے وہ بھی نہیں لگایا آپ نے mobile کا data بھی raise کر دیا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا mobile جو ہے وہ آپ کو کچھ days میں واپس مل جائے شاید کہ مل سکتا ہو تو اس صورت میں بھی آپ ایک message چھوڑ سکتے ہیں android device manager کے تھوہ icloud کے تھوہ کہ میرا mobile جو ہے وہ گم ہو گیا ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں یہ میرا mobile number ہے تو آپ مجھے kindly واپس کر دیں تو یہ sense میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ person جو ہے وہ اماندار ہے اچھا بندہ ہے تو وہ آپ کو mobile جو ہے وہ آپ کے message read out کرنے کے بعد آپ سے contact کرے گا اپنے mobile سے اور آپ کو جو ہے وہ mobile واپس کر سکتا ہے دوستو اب last پہ ہم وہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے mobile کا ii mii number آپ کے پاس نہیں ہے تو کیسے آپ find out کر سکتے ہیں اپنے ii mii number کو اور جا کی complain کر سکتے ہیں p advisors mean اگر تو آپ کے پاس آپ کا ii mii number ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں گے others me or then اس کے بعد جو ہے آپ wait اگر آپ کا mobile imiiuri number کا ہی آپ کو نہیں پتا تو اس سینس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ کا آئی ای 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 نمبر آپ کیسے فائنڈ اوڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں سمپلی آپ نے جانا ہے گوگل کی بورڈ میں اور وہاں پہ جا کے آپ نے آج تک جتنے بھی اپنے جی میل کے تھرو اپنے موبائل یوز کیے ہیں ان سبھی کے آئی ای 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 نمبر ڈیٹیلز کب آپ نے یوز کیا کب آپ نے اس کو سوچ آن کیا ای 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 نمبر لے کے اس کو آپ جو ہیں پلیس ٹیشن جا کے کمپین کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں آئی فون کی تو آئی فون کے بھی بیک اپ پریفرنسز میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی آج تک آپ نے آئی فون یوز کیے ہیں اپنے جی میل آئی ڈی کے تھرو یا اپنی ڈیوائسز کے تھرو تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنا آئی فون کا آئی ای 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 نمبر مل سکتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ لاسٹ پی میں آپ کو یہ چیز کی انفرمیشن دیتا ہوں کہ آئی ای 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 نمبر کو آپ خود چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو ڈیفرنٹ میتھرز ہیں ڈیفرنٹ لاؤز ہیں کسی کنٹریز میں اس کو لیگل مانا جاتا ہے کسی کنٹریز میں اس کو اللیگل مانا جاتا ہے آئی ای 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 نمبر صرف ایک پہچان ہوتی ہیں اسے ٹریک نہیں کیا جا سکتا جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں آپ کے موبائلز کے وہ آپ کو یہ فرسیلیٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل کہیں گم جاتا ہے گھو جاتا ہے تو آئی ای 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 نمبر کے تھو آپ اپنے موبائل کو بند کروا سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کا پتہ کروا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک پہچان ہوتی ہیں ہر ڈیوائس کے ایک ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہوتا ہے کسی نیٹورک کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سبی جو ایک ایسٹن سے ان کے آپ کو آنسرز مل گئی ہوں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے اس چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو لازمی سبسٹرائب پر دیں تیکنالوجیز کے لیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بھلا ہو سکے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں